بنو کے جانی خیل احساس پروگرام سنٹر کی ٹیم سنٹر سے غیر حاضر عوام شدید مشکلات کا شکار مزید جانتے ہیں اس وقت وہاں موجود ہماری نمائندہ فیدہ محمد خان سے جی آگاہ کیجئے گا جی بالکل ہم اس وقت موجود ہیں زلہ بنو کے علاقہ جانی خیل میں احساس پروگرام کا سنٹر ہے کالونی جانی خیل یہاں پر دو دن سے ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ بہت باری تعداد میں خواتین آ رہی تھی مرد بھی آ رہے تھے یہاں پر پیسے لینے کے لیے لیکن آج لوگ بیٹے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور بہت سے واپس بھی ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر احساس پروگرام کی ٹیم موجود نہیں یہ اس بارے میں معلومات لیتے ہیں یہاں کے ایک بات شنج سے یہاں پر پیسے جو تقسیم ہوتے تھے وہ آج کیوں تقسیم نہیں ہو رہے کیا وجہ جی بالکل احساس کے فعالت پروگرام جو کہ پورے پاکستان میں شروع ہے غریبہ اور مستحق لوگوں کے لیے اس کا جو پیکیج ہے وہی وصل ہو رہا ہے تو زیلا بنو کے علاقہ جنہی خیل میں ریگیشن کا لونی جو کہ اس کے لیے ایک سنٹر قائم کیا گیا تھا دو دن یہ اسی سنٹر پر یہ سلسلہ جاری تھا لیکن علاقے کے نمائندوں کی وجہ سے اس پر کمپلینٹ ہوا ہے تو اس کمپلینٹ کی وجہ سے آج یہاں پہ ٹیم نہیں آیا ہے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بنو کے ڈی سی سیپ سے اور جو احساس کے فعالت پروگرام زیلا بنو کے آفیس ہے اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی کمپلینٹ ہوا ہے اس کا آپ سرچ کر دے کہ کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ یہاں پہ آج ٹیم نہیں آیا ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جو بھی ذمہ دار ہے اس کے کہ یہاں پہ ٹیم واپس بیج دے تاکہ ہمارے لوگوں کو جو تکلیف ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے چاہیے اس سینٹر پہ اگر ٹیم نہیں آتی فرض کرے حکومت نہیں بیچتی یا احساس پروگرام والے تو آپ کہاں جائیں گے آپ کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی کی کہاں سے پیسے لیں گے جی بالکل ہم پیر ہمارے لوگ جو ہے بنو جاتے ہیں جو کہ تیس کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے یا اس کے علاوہ جنڈولہ جو کہ مروت سائیڈ پہ آتا ہے وہاں پہ ہمارے خواتین جاتے ہیں تو یہ اس کے لئے بڑی مشکلات ہیں ہمارے غریب لوگ ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی سینٹر اس کے لئے قائم ہے جنہی خیل ارگیشن کا لونی میں اسی ٹیم کا دو دن تک یہاں پہ بالکل ٹک ٹاک یہ سیلسلہ جاری تھا پھر بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسی سینٹر پہ ہمارے لئے یہ سیلسلہ جاری کر دیں جنہی